اسلام علیکم دوستو آج میں سعودی رب کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ خاجر ہوں دوستو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دوام دوستو کی بہت سارے سوال آ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹیں کب تک اوپن ہوں گی بلیج ہمیں بتائیں ہم لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں سعودی رب آنے کے لئے دوستو آپ لوگوں کی پریسانیاں ہم سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوستوں کی کمنٹ آ رہے ہیں کہ بھائی ہماری جو جوب ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے اور اگر ہم سعودی رب نہیں آئے تو ہماری جوب بھی جا سکتی ہے جس سے کہ بہت سارے دوست یہ بھی میسج کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سات مہینہ آٹ مہینہ دس گیارہ گیارہ مہینے ہو چکے ہیں اور ہم سعودی رب سے باہر ہیں پلیج ہمارے سعودی رب آنے کا کوئی جریعہ بتائیے کس طریقے سے ہم انٹری کر سکتے ہیں کچھ دوستوں کی یہ بھی میسج آ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہم اگر دوبائی کے راستے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک دوبائی کے جریعے بھی لوگوں کی انٹری جو ہے وہ سعودی رب میں نہیں لی جاری ہے ابھی تک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دوبائی کے راستے نہیں آیا ہے تو آپ تمام لوگ اس طرح کا رسک نہ لیں کہ آپ دوبائی میں جائیں اور دوبائی میں چودہ روج رہنے کے بعد آپ پھر سعودی رب میں انٹری کریں آپ ایسا رسک نہ لیں ہو سکتا ہے سعودی ائرپورٹ پر آپ کی انٹری نہ لی جائے آپ کو واپس کر دیا جائے تو آپ بڑی پروبلمیں پڑھ سکتے ہیں تو اسی لئے آپ تو ہم دوست جو ہیں ابھی رسک نہ لیں جیسے ہی اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ایسے جاریے انٹری کی تو ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ جرور کریں گے کیونکہ سعودی گورمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی بھی رولز نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ دوائی کے راستے جو ہیں وہ انٹری کر سکتے ہیں اگر ایسے کوئی اپ ڈیٹ ہوتی تو انساء اللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ جرور کرتے ہیں اور اب اگر ڈاریک فلائٹوں کی بات کریں تو ڈاریک فلائٹیں کب تک اوپن ہوں گی ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ مام دوست جو ہے وہ تھوڑا سا انتجار کریں انساء اللہ کچھ نہ کچھ بہتر جرور ہوگا ہم آپ لوگوں کی پریسانیاں سمجھتے ہیں جروری ہے کہ انڈیا سرکار بھی آپ لوگوں کی پریسانیاں سمجھیں اور آپ لوگوں کے لیے انڈیا سرکار کو چاہیے کہ وہ سعودی گورنمنٹ کے بات چیت کریں کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے آل لیڈی فلائٹیں باقی ملکوں کے لیے اسٹارٹ کر رکھے ہیں چاہے آپ پاکستان کا لے لیں بنگلہ دیس کا لے لیں نحپال، سری لنکا یا پھر اور بھی بہت سائد دیس ہیں اور ارجنٹینہ ہے جہاں پر کرونا وارث کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اسی لئے ان کو بہن کیا گیا ہے لیکن اگر انڈیا گورنمنٹ بات چیت کریں اور یہ کہے کہ ہم انڈیا سے لوگوں کو جب بھیجیں گے تو فل سیپٹی کے ساتھ بھیجیں گے انڈیا سے کوئی بھی کیس سعودی رب میں انٹری نہیں کرے گا اگر یہ تمام چیزوں کی گارنٹی انڈیا سرکار لے اور فل سیپٹی کے ساتھ لوگوں کو بھیجنے کی پروسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرے تو انساءاللہ سعودی گورنمنٹ جرور سے مان جائے گی اور لوگوں کی انٹری جو ہے وہ جرور سے شروع کر دے گی کیونکہ باقی ملکوں میں بھی کرونا وارث جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے باقی ملکوں میں بھی کرونا وارث ابھی ہے بس یہ ہے کہ باقی ملکوں میں تھوڑا کام ہو چکا ہے انڈیا میں ابھی تک کم نہیں ہوا ہے بس یہ مسئلہ چلنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں اگر انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت کرے یا پھر انڈیا ایمبیسی جو سعودی رب کے اندر موجود ہے وہ سعودی عادی کاریوں کے ساتھ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت کرے تو انساءاللہ سعودی گورنمنٹ جو فلائٹیں ہیں وہ انڈیا کے لیے اوپن کر سکتی ہے لیکن میرے اپیل یہی ہے کہ انڈیا گورنمنٹ کو اب اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنے ناگرگوں کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت فسے ہوئے ہیں جو سعودی رب آنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کی نوکرییاں داؤں پر لگی ہوئی ہیں جبکہ بہت سارے لوگ جو نئے ویجی پر آنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی فسے ہوئے ہیں تو ان تمام لوگوں کے بارے میں انڈیا گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے نہ کی صرف الیکسن کے بارے میں سوچیں لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس سے لوگوں کا کچھ فائدہ ہو لوگ جو ہیں وہ اپنے روجی روجگار سے لگ سکیں تو آج کی ویڈیو دوستو اتنا ہی یہی کچھ انفرمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والے تھے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ پسندہی ہوگی پسندہی لائک اور سیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ملک ایکن کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں اس کو نٹفکیشن آپ کو ملتے رہے گا چلے تو ملتے نیسٹ ویڈیو منسٹوپک کے ساتھ رکھیں اپنا خیال ہو کے خدا حافظ